بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جس میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی شراب ہمارے دسترخان پر دیگر مشروبات کی طرح موجود ہوتی سودی لیندین میں بھی ہمیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی تھی مسجد میں جانے کی ہم نے کبھی زحمت گوارہ نہیں کی تھی ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑی مسجد تھی اس مسجد میں شیخ ابراہیم خطیب تھے لوگ ان کی شخصیت اور خطابت کو بہت پسند کرتے تھے لیکن ہمارے گھر والوں کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا ایک دن میں اپنے گھر کے بالا خانے پر موجود تھا اور مسجد سے شیخ ابراہیم کی آواز آ رہی تھی مجھے ان کی آواز میں بڑی کشش محسوس ہوئی تھوڑی دیر کے بعد میں بے اختیار مسجد کی طرف جا رہا تھا شیخ کی باتیں میرے دل و دماغ میں سرائت کر رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری اندر کا سالوں کا زنگ اتر رہا ہے اور میں بالکل ایک بدلہ ہوا انسان ہوں شیخ ابراہیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا رہے تھے جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے جہنم ہی اس کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے مجھے یہ سن کر دھچکہ سا لگا کہ ہم بے خیالی میں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اپنے لیے جہنم میں جانے کے اسباب کے دھیر لگا رہے ہیں میرے دل میں آیا کہ اپنا گھر چھوڑ دوں کسی اور جگہ چلا جاؤں وہاں یہ راہ تو آرام تو نہیں ہوگا مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن جہنم کی آگ سے تو بچ جاؤں گا بہرحال یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا ابھی مجھ میں ایسا کرنے کی حمد نہیں تھی چنانچہ میں نے اپنا گھر تو نہیں چھوڑا لیکن اپنے گھر سے کھانا پینا ضرور ترک کر دیا اب قیفیت یہ تھی کہ میرے گھر والے تو اپنے من پسند کھانے کھا رہے ہوتے اور میں دہی پنیر اور روٹی وغیرہ لے کر کم سے کم پیسوں میں گزارک کر رہا ہوتا کیونکہ میں اپنے والدین کے پیسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا میری اس بدلی قیفیت پر والدہ بہت دکھی تھی میرے بغیر وہ بھی بادلے نخواستہ ہی چند لکمیں کھاتی تھی ان کی شدید خواہش تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا کروں وہ مجھے بڑے لاد پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی میں انہیں بڑے احترام و محبت بھرے انداز میں جواب دیتا امی جان آپ بھی جانتی ہیں کہ میرے باپ کا مال حرام ہے اس میں سود کی آمیزش ہے شراب ہمارے دسترخان پر آم مشروب کی طرح استعمال ہوتا ہے یہ روش ہمیں جہنم میں لے جائے گی آہستہ آہستہ والدہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئیں اب انہوں نے نمازیں بھی پابندی سے ادا کرنی شروع کر دی پھر میرے بہن بھی ہمارے ساتھ آمیلی لیکن میرے والد کا تکبر زد اور انہ برقرار رہا وہ اپنی اس روش کو چھوڑنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ہم نے ان کے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہمارا رویہ انتہائی معدبانہ تھا ہم انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کے لئے رات کے آخری حصوں میں قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی کرتے رہے آج بھی میرے کانوں میں اپنی والدہ اور بہن کی وہ التجائیں اور آہوزاریاں گونج رہی ہیں ایک دن صبح کے وقت میرے والد نے میرے سامنے آ کر زارو قطع رونا شروع کر دیا پھر انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا بیٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوا تو میں اور میرے والد دونوں مسجد میں گئے پھر ہم نے بقائدگی سے مسجد جانا شروع کر دیا ہم بڑی توجہ اور دلچسپی سے شیخ ابراہیم کے دروس و خطبات سنتے جن کی تقاریر ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنی تھی الحمدللہ آج ہمارے گھر سے شراب کی نحوست سوت کی خباست اور ناپسندیدہ چیزوں کا سایہ دور ہو چکا تھا اب ہر کام میں ہمارا گھرانہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھتا ہے ایک بوڑی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی وہ ایک لوٹا بیٹا ہی اس کی متائے حیات تھا وہ بڑی نیک صالحہ خاتون تھی نماز نفلی روزے قیام اللہل اور تلاوت قرآن ہی اس کے مشاغل تھے وہ اپنے بیٹے کو بھی نیک و صالح دیکھنا چاہتی تھی لیکن بیٹا اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ اس کی ساری پندوں نسائی ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا اس کا بیشتر وقت فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے میں صرف ہوتا تھا ماں بیچاری ہر وقت کرتی رہتی وہ جوان بیٹے کو کوئی سزا تو نہیں دے سکتی تھی اس کے لئے سب سے کارگر ذریعہ دعا تھا سو وہ اسے استعمال کر رہی تھی وہ ہر نماز کے وقت اور رات کی تنہائیوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور گرگڑا کر اپنے بیٹے کی رشد و ہدایت کے لئے دعا کرتی رہتی حسب معمول وہ ایک رات اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور التجائے کر رہی تھی اسے اپنے بیٹے کے کمرے سے آواز سنائی دی وہ جلدی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچی اسے خوشگوار حیرت ہوئی اس کا بیٹا ٹی وی بند کر کے اسے کمرے سے باہر پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ شیطان کا بھندہ تھا جس میں پھنسا کر شیطان نے مجھے دین سے دور کر دیا یہ سارا منظر دیکھ کر اس کی ماں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں نکل آئے یہ پہلے کی طرح پریشانی اور ازدراب کے آنسوں نہیں تھے بلکہ یہ جذبے سے پاس گزاری اور تشکر کا اظہار تھا اور روحانی مسررت اور خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں اللہ تعالی نے آج اس کی التجائیں سن لی تھی آج اسے اپنے شبیداریوں اور ریاضتوں کا صلح مل رہا تھا کہا خوب فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہئے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں ایک نوجوان لوگوں میں دینار الایار کے نام سے معروف تھا دھوکہ دہی فراد اور فسق و فجور ہی اس کے مشاغل تھے اس کی والدہ ہر وقت اسے سمجھاتی رہتی لیکن وہ والدہ کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا اسے ایک بہو سیدہ ہڈی نظر آئی اس نے بہو سیدہ ہڈی کو پکڑا تو وہ بکھر گئی اسے یہ دیکھ کر دھچکہ سا لگا کہ یہ بھی میری طرح ایک انسان تھا یہ بھی میری طرح سانس لیتا چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا تھا آج یہ خاک بن چکا ہے کل مجھے بھی اسی طرح مر کر مٹی میں مل جانا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائے گا اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق پوچھے گا تمہیں کیا جواب دوں گا یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اس نوجوان کو اپنی سابقہ زندگی پر بڑی سخت ندامت ہوئی اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ عظم کر لیا اس نے آسمان کی طرف اپنا مو اٹھایا اور کہا اے اللہ میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے میری توبہ قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما پھر وہ اپنی والدہ کے پاس گیا اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اپنی والدہ سے پوچھنے لگا امہ جان اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اس کی والدہ نے بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے اسے کم تر لباس اور کھانا فراہم کرتا ہے اس نے اپنی والدہ سے کہا میں بھی خود کو ایک بھاگی ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار کی آنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے فرمایا ایک بندہ کسی بیابان ریگستان میں سفر کر رہا ہے اس کے پاس محدود سا کھانے پینے کا سامان اور ایک سواری ہے ایک جگہ وہ آرام کے لیے ٹھیڑتا ہے جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی سواری سامان سمیت غائب ہوتی ہے اب وہ فکر مند ہو جاتا ہے میں سواری کے بغیر اس لقو دک سہرہ کو کیسے عبور کروں گا کھائے پیے بغیر کیسے زندہ رہوں گا شاید اب اس سہرہ میں سسک سسک کر مرنا ہی میرا مقدر ہے وہ شخص انتہا درجے کی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اب اس قیفیت پر غور کریں اور سوچیں اگر اس شخص کو اچانک کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے سواری بھی مل جائے تو وہ کس قدر خوش ہوگا تو اسی طرح جب کوئی نافرمان بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے